اسلام علیکم دوستو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آنے والے وقتوں میں دہشتگرد پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے خواتین و حضرات آنے والا وقت بہت زیادہ خوفناک ہے اس میں کئی خطرناک کھیل شروع کر دیے جائیں گے یہ کھیل عید کے بعد شروع ہونے والے ہیں عید کے بعد منظور پشتین جیسے کئی گھٹیا کردار سامنے آئیں گے یہ چھوٹی چھوٹی تحریکوں کے نام پر اُبھریں گے ان تحریکوں کو اچکزئی نظریہ کے پاسبان سپورٹ کریں گے اس سلسلے میں گلگت میں بھی کام شروع ہو چکا ہے کوئٹہ کے اندر لوگوں کو بہلانے پھسلانے والے بھی سرگرم ہیں لندن میں بیٹھا ہوا ایک کالا کردار کراچی اور ہیدر آباد کے کئی کرداروں سے رابطے میں ہے عید کے بعد جب شریف خاندان کے لوگوں کو سزا ہوگی تو اچکزئی نظریہ پنجاب میں نظر آئے گا سڑکوں پر ہنگامیں ہوں گے اس دوران لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی لوگوں کو کئی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ایک سیاسی جماعت پیسے کے زور پر پاک پوچ کے خلاف سوشل میڈیا مہم جلائے گی ان کے سارے سوشل میڈیا کنونشن سرگرم ہو جائیں گے اس دوران بیرونی میڈیا سے بھی مدد دی جا سکتی ہے چند بیرونی طاقتیں پاکستان کے خلاف گیرہ تنگ کرنے کے چکر میں ہیں اسی لیے تو پاکستان کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے افراتفری، ہنگاموں اور احتجاجوں کا عروج جلائی میں ہونے والے الیکشن کو کھا جائے گا جن لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وہ کچھ دن انتظار کر لیں کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف ایک نظریے پر متفق ہو چکے ہیں شریف فیملی کے جس آخری فرد کا جہاں کہیں بھی خاص رابطہ تھا اب وہ بھی ٹوٹ چکا ہے بس ٹوٹ پوٹ کا یہ عمل منظر نامے کی اگلی بدصورتی بیان کر رہا ہے اور اگلی بدصورتی یہی ہوگی کہ 25 جلائی کو الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن جب بھی ہوئے اس سے پہلے صفائی ستھرائی تو ضرور ہوگی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کام کے لیے سرگرم ہیں حالات کا تقاضہ ہے کہ پاکستان سے پیار کرنے والے ایک ہو جائیں کیونکہ پاکستان کے دشمن ہمارے وطن کے خلاف ہو چکے ہیں اور وہ سب ایک ہے انہیں ملک کے اندر سے اچھکزہی نظریہ کے حامل کئی افرادمی اثر ہیں وہ تب تک حاوی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی پوجھ ہے پوجھ کو وہ شکست نہیں دے سکیں گے اب یہ کام وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں بس یہی پفت جنریشن وار ہے اگر آپ یہ خودکشی نہیں کرنا چاہتے تو اپنی پوجھ کو نشانہ بنانا بند کیجئے اور اگر ان کا مقابلہ کرنے کا دل ہے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو موچا سمجھ لیجئے بنیادی طور پر آپ کے تین نمائیں دشمن ہیں لبرلز یعنی کہ ایمان کے دشمن خارجی جان کے دشمن جمہوریے مال کے دشمن تینوں کے پاس خوبصورت نعرے ہیں لبرلز انسانیت کا نعرہ خارجی اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور جمہوریے حقوق کا نعرہ لیکن حقیقت میں ایک کافر کرتا ہے دوسرا مارتا ہے اور تیسرا لوٹتا ہے تینوں کا آپس میں غیر اعلانی اتحاد ہے جناب آپ غور کیجئے ان تینوں کا مشترکہ دشمن کون پاک فوج اور پاکستان خارجی پاک فوج کو اسلام دشمن کہہ کر لبرلز پاک فوج کو دہشتگرد کہہ کر اور سیاستدان پاک فوج کو جمہوریے دشمن کہہ کر اس پر حملہور ہیں ان کو امریکہ برطانیہ اور انڈیا کی بھرپور حمایت حاصل ہے ان سے لڑنا کیسے ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پوسٹ کیا گیا مواد ہرگز شیئر مت کیجئے ایسے مواد پر لائک یا کمنٹ مت کیجئے مخالفت میں بھی کمنٹ کریں گے تو اس پوسٹ کی ریچ بڑھتی جائے گی ہو سکے تو فیس بک کو ریپورٹ کریں جس اکاؤنٹ سے ایسا مواد شیئر کیا گیا ہے اس کو انفرنڈ یا بلوک کر دیں ایسے اکاؤنٹ اکثر فیک ہوتے ہیں اس لیے فیس بک کو ریپورٹ کریں پاک فوج کو سپورٹ کرنے والا مواد گروپس میں اور وٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پاک فوج کی سپورٹ میں بنائے گئے پیجیز اور اکاؤنٹس کو لائک اور فولو کریں خود سے لکھنے کی کوشش کریں یہ فوج آپ کے لیے جانے دے رہی ہے اس پر بھروسہ رکھیں غیروازے معاملات میں دشمن آپ کو فوج سے بدگمان کرنے کی کوشش میں ہے ان کی باتوں میں مت آئیں فوج اچھی ہے اور جرنیل برے یہ سب یہ نارے لگا کر آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں ان کے سامنے پاک فوج کی قربانی کی خبر پیش کریں تو بظاہر غمزدہ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ فران جرنیل کی غلطی ہے اور یوں پاک فوج پر تنقید ہوتی جائے گی اگر دشمن حملہ کرے تو بجائے اس کو ملامت کرنے کے یا آپ کو پاک فوج کی غلطیاں بتائیں گے کہ کہاں گئی پاک فوج کہاں گئے ان کے جانباز وہ وہاں کیوں نہیں تھے وہ یہاں کیوں نہیں آئے ایسے لوگوں کی فیس بک ٹائم لائن پر سوائے پاک فوج پر تنقید کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور جب آپ ان سے اس بارے میں پوچھیں گے تو کہیں گے کہ تنقید کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں فوج پر جتنی بے دھڑک تنقید ہوتی ہے دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتی آپ ایسے لوگوں کی چالوں کو سمجھئے گستخانہ پیجز چلانے والے آپ کو بموں سے اڑانے والے اور آپ کو لوٹنے والے ایک ہیں ہرگز ہرگز یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں اس ملک کی اس وطن عزیز کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کے خیر خواہ ہیں کہ جب آپ عید پر اپنے گھروں میں اپنے محبت کے رشتوں کے ساتھ عید مناتے ہیں تو یہ لوگ وطن کی سرحت پر کھڑے ہو کر آپ کے لئے گھولیاں کھاتے ہیں جس وقت آپ لوگ اپنے بچوں کو ایبیاں بانٹتے ہیں ان کے بچے اپنے والدین کے لاشے اٹھاتے ہیں جناب اگر اب آپ نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے اگر اب ایسے دشمن کا سر آپ نکھی کچھ لیں گے تو آپ کچھ لے جائیں گے خدا نخواستہ اگر پاک فوج نہ رہی تو افغانستان اور انڈیا آپ کو کھا جائے گا آپ کو اسرائیل اور شام بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ اس سب کو چھوڑ دیجئے خوالی جی آپ سے نمٹ لیں گے جگہ جگہ آپ کے بھائیوں بیٹوں اور والدین کے لاشی ہوں گے آپ کے گھروں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں بہوں اور بیویوں کی عزتیں پامال ہوں گی اور آپ پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان خوادیوں کے بچوں کو اٹھا کے پھریں جناب فیفت جنریشن وار کا آغاز ہو چکا ہے آپ اپنا مرچہ سنبھال لیں دشمن اس طاق میں ہے کہ کس طرح آپ کو کچل دیں اگر اب آپ اپنی فوج کی حمایت میں اور دشمن ایجنسیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کچلے جائیں گے اسلام کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم ترین قلعہ ہے اور پاکستان تب تک فتح نہیں ہو سکتا جب تک پاک فوج موجود ہے اپنی ہی فوج کو شکست دینے میں دشمن کا ہاتھ مت بٹائیے دشمن کے خلاف آواز بلند کریں پاک فوج سے محبت کریں اس طرح کی مزید اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولیں آپ کا اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ جاتے جاتے ایک نارا پاکستان پوجھ کے حق میں پاکستان زندہ بار پاکستان پوجھ زندہ بار